وحیفہ کے ربط رب زوجلال جب مدد کرے تو پھر تعداد بھی کوئی اہمیت نہیں رہی جی طاقت بھی کوئی اہمیت نہیں رہی جی وہ کمزوروں بھی کھڑا کرتا ہے تو پھر امقلال آجاتا اس لیے اس بات کی بھی کرنے مت رہو کہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کون سی تنظیم ہے ہمارے پاس کون سی چہریک ہے ہمارے پاس کی پاٹیوں کا کتنا عوضہ تھا ہمارے پاس سیاست کتنی ہے ہمارے پاس قولت کتنی یہ سب اسباب اپری جلال پر مومنوں کا قبط خالق کے اسباب پر ہو جائے اسباب بنانے والا ربز الجلال ہے اگر وہ تمہارے ساتھ ہیں تو ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی مولا اس کے باوبیوں میں خالق کرے گا میں چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کی استقلال اور استقامت کے لئے عرض ضرور کروں گا اے ستین و جبا لوں تم اپنے پاؤں کو مضبوط کر لوں تمہارے جانے ذات کو مضبوط کر لوں ہر اگر جان جاتی ہے تو جائے گی ربز الجلال کے نام اگر جان جاتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کیونکہ مومن کا عقیدہ اور مر کر کے بھی قبر میں انہی کے پاس پہنچنا دیکھنا ہوں کی جلدے کو ہے اسی جلدے کو ہے کیا آپ نے تمنا نہیں کرتے کہ قبر کی پہلے گا میرے مصطفیٰ تشریفی آیا ہے جب ہر اگر یہ تمنا ہے اسی نام کو بہتا ہے تو دھر کس بات کا اور ہر اگر نے کئی عقیدہ ہے یہ قیامت کے لئے حساب کتا کسی اس کو اس کو نہیں میرے ربز الجلال کو دیرا جس نے پیدا کیا وہ حساب دینے والا ہے اگر اس کے نام اس حب علی کے لئے جان جاتی ہے تو کیا پر پڑتا ہے اللہ رب العزت جو شہادت کی موت دے دے تو میرے عزیز و زندگی بسوئی ہوگی زندگی بسوئی ہوگی یہ خواب ہے جن سے کال اور ایمان پر مضبوط ہو جائے ایمان پر مضبوط نبی اپاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لئے کوئی سعود بازی نہیں ہوگی میرے دین اسلام کے لئے کوئی سعود بازی نہیں ہوگی یقین المصیبتیں آئیں طوفان آئیں لیکن مجھے تاریخ کے ذریعے اور آرات اس بات کی شایدیں بتانا ہوگا آپ کو کہ چودہ سو سال کی تاریخ آپ دیکھ لیں ظالموں نے بہت 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 ششی کی ایک بار نہیں ایک ہاتھ نہیں سیکھ کرو بہت ششی کی اس لہلہاتے میں درک کو ایک خانے کی بھیک کی تور کی لیکن یہ مٹا ہے اسلام نہ مٹے گا کبھی اس لئے کہ ربز الجلال دین اسلام کا ایسے مضبوطی عطا کی ہے کہ دین اسلام سے یہ ٹوپیوں اور باڑیوں سے نہیں ہیں ایک حقانی کی بڑی آتا چاہتا ہے نارِ تطویر نارِ اتحانت لبائت یا رسول اللہ لبائت یا رسول اللہ آپ کی باتتا دیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ جب کسی کی مدد درمائے تو کوئی خواہ نہیں لگا سکتا ایک صحابی رسول سلمہ بن اقویٰ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فاضر بریبین اللہ اس واقعے کو نقل پر مرتے ہوئے فخر کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے جانسار صحابہ میں دے کو اشعش کر جاؤ ایک صحابی سلمہ بن اقویٰ وہ کبھی گھوڑے کے سواری نہیں کرتے ہیں جس جہاد میں بھی گئے جس جنگ میں بھی پیدل ہی گئے ان کو راجی رسول اللہ کہا جاتا تھا پیدل سواری کر پیدل چلنے والے مجاہین کے وہ سپس علاہ ہوا کرتے تھے حضرت سلمہ بن اقویٰ ایک مرتبہ قابعہ کا رہنے والا ایک عبد الرحمن نام کا قابعہ قابعہ وہ شاہ اور خرص وزاروں پر لے کر آیا رات کے وقت مدینہ پر حملہ کرتا جب مدینہ والے سوئے ہوئے تھے اور بغیچوں پر حملہ کر کے اس نے بہت ساری کھجوریں جمع کرتے ہیں اور کچھ درخت جلا دیئے کھجوریں اکٹھا کر کے وہ بھاگنے لگا تنہا سلمہ بن اقویٰ اور کوئی دیکھائیں گے حضرت سلمہ بن اقویٰ جھاگ رہے تھے ان کو دوڑا لیے کس کو دوڑائے چار سو لوگوں توجہ جاتا ہوئے روجوانوں ایک روجوانوں میں مستفاقہ چار سو لوگوں کا پیچھا کرنے چھو کر لیا اور میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں حیرت کی باتیں وہ چار سو در کے بھاگنے رہے تھے بھاگتے رہے ایک روجوانوں سے بھاگتے گئے بھاگتے گئے یہاں تک کہ حضرت سلمہ بن اقویٰ ان کو اتنا دوڑا تھا مدینہ بھی نکل گیا مدینہ سے پار وہ چار سو خورسوار گوڑے دوڑتے رہے لیکن روایتوں میں بتا گیا کہ سلمہ بن اقویٰ گھوڑے سے زیادہ تیز بھاگتے تھے بھاگتے ہوئے ہوا پیچھا کرتے یہاں تک کہیں جس گھوڑے بھی پا لیتے کھیت کر گیرا دیتے گھوڑے بھی گرتا بھی اس کی گرگر تک پہ رہتے اور وہیں وہی ختم ہو جاتا ایک میرے مصطفیٰ قریب سلمہ علیہ وسلم کے نوجوان کی بات کرنا سلمہ بن اقویٰ کئی دوگوں کو گرایا یہاں تک کہ وہ عبد الرحمان قاری اٹھ پر گیا دس ادھر بھاگئے حضرت سلمہ بن اقویٰ نے سب کو تیتر بیتر کر دیا اکیلے چار سو لوگوں اکل میں آتی ہے بات لیکن میرے عزیزو یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا اگر اللہ مدد کرے کوئی اقویٰ قرآنی نہیں اگر جندہ بات چار سو لوگوں کو ککوں کی طرح توڑا رہا میرے مستقرین رہے ہیں اس کے بعد تنگ آگا کیا کہ رحمان قاری پہاڑا اوپر چھڑ گیا پوچھنے لگا تم نے میرے اتنے ساتھیوں کو مارا اور بھگاتے بھگا کہتے نہیں دور تک لیا ہے اب اور کیا چاہتے ہو سلمہ بن اقویٰ نے یہی سے کہا جب تک تمہاری کپڑوں میں مدینہ کی ایک خجوری باتا ہوں میں مارا پیچھا نہیں تھے آئے 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 سبحان اللہ یہ خجوری باتی ہے میں تمہارے پاچھتے ہو رہا سلمہ بن اقویٰ دوراتے رہے گا کہاں تک کی وعد الرحمان قاری جتنی خجور جماعتی تھا سالسلمہ بن اقویٰ کے حوالے کر کے بھاکتے ہوئے کئی مرگے کئی زخمی ہوئے میں نے تاریخ پرعالی اللہ نے اس قوابعے کو لکھا ہے اور اس کے ساتھ ساری خجوریں اکت کا کر کے حضرت سلمہ بن اقویٰ مدینہ واپس آ رہے تھے تنہا سہاری ہے تنہا رہا 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 جوان ہے جب جتنی واپس آ رہے تھے حضرت ابو کتادہ اسے ملاقات کرتے ہیں وہ گھوڑا لے کر کے مدد کے لیے آ رہے تھے سلمہ بن اقویٰ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا میں اکیلہ ہی پیچھے بھاگا ہوں کسی نے دیکھا کر رہی تھا مجھے ابو کتادہ نے کہا مجھے جنے گھوڑے میں اشارہ کر کر کے بکر آئے ایدھر چلنا ہے رسول اللہ اللہ ہر چانہر بھی تمہاری ساتھ بھائے گا اب یہ سلمہ بن اقویٰ یہ طاقت یہ جرد یہ جمعبت یہ بہت سے آئی کیوں آئی اس کی وجہ بتاتا ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پار صحابہ سے بیعت لے رہے تھے صحابہ سے بیعت لے رہے تھے اور صحابہ پارا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر رہے تھے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو بیعت کر رہے تھے سلمہ بن اقویٰ گئے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا حضور عباق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرے صحابہ بیعت ہونے لگے میرے آقا نے دوبارہ پکارا سلمہ بن اقویٰ سے آجاؤ تم بیعت کر لو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کر چکا میرے آرے آنے برمین پھر ہاتھ میں دو انہوں نے دوبارہ ہاتھ دیریا پھر بیعت لیا تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ بیعت کرتے رہے ہیں پھر پکارا سلمہ بن اقویٰ آجاؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو بیعت کر لو سلمہ بن اقویٰ نے کہا یا رسول اللہ دو بار کر چکا میرے آرے آنے کہا کیا فرم پرتا ہے کہ تین بار کر لو انہوں نے پھر ہاتھ دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اور بیعت کیا اس کے بعد نکل گئے پھر فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہاتھ کی تین بار کر چکا